بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں درگزر کرنا معاف کرنا اخلاق کا دان ہاتھ سے نہ چھوڑنا یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ورور اور تکبر سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و قرم سے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع ہے برسات کی بہاریں جو نظیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم ہے جی ہاں نظم اور نظم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شاعری یا وہ کلام جس میں خوبصورت انفاظ کو خوبصورت ترقیق کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے عزیز ساتھیوں نظیر اکبر آبادی کی یہ نظم برسات پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا نظیر اکبر آبادی کا مختصر سا تعارف چند نقاط کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شاعر کا تعارف نظیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ولی محمد اصل نام اور آپ دلی میں پیدا ہوئے مگر اکبر آباد میں انہوں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزارا اس وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نظیر اکبر آبادی لگایا جب بھی نام لیا جاتا ہے شاعر نظیر اکبر آبادی لکھا جاتا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے کنفیجن پیدا ہوتا ہے بچوں میں لکھنے کے حوالے سے شاعر کا نام کس طرح سے لکھا جائے یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر بچے نظیر اکبر آبادی کو نظیر اکبر آبادی لکھ لیتے ہیں جو کہ غلط ہے تو اس کو درست کر لیے کہ یہ نظیر صرف ڈپٹی نظیر احمد صاحب کا نام ہے مولوی نظیر احمد کا جو نوبل نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں پہلے نوبل نگار ڈپٹی نظیر احمد تو نظیر اکبر آبادی ہمیشہ زوئے سے لکھا جائے گا نظیر اکبر آباد سے تعلق تھا اکبر آباد میں عمر کا اچھا خاصا حصہ گزارا اس وجہ سے یہ نظیر اکبر آبادی کہلائے جی لنا تو اصل نام ان کا ولی محمد پیدائش ان کی ڈلی کی ہے لیکن اکبر آباد میں عمر کا عرصہ گزارا اس حجاس اکبر آبادی کہلائے بہت زبانوں کا علم جانتے تھے جس میں عربی بھی شامل ہے فارسی بھی ہے ہندی بھی ہے اور ہندوستان کی بہت سے دیگر زبانیں بھی یہ جانتے تھے نظیر اکبر آبادی کا جو مزاج تھا وہ کلندرانہ تھا اس وجہ سے یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اپنے کلندرانہ مزاج کی وجہ سے درباروں سے دور رہے درباروں سے ان کو کوئی خاص نسبت نہ تھی تھوڑا اور سا مطرہ شہر ہے مطرہ علاقہ ہے وہاں پہ یہ مولمی انہوں نے یہ پیشہ چھوڑ دیا نوک نہیں چھوڑ کر دینا یہ پھر آگ رہ آگ ہے تو نظیر اکبر آبادی کے جو دور کے دوسرے شہرہ ہیں میر تقی میر بہت مشہور غزر کو شائر مرزا رفی سودا شیخ امام بخش ناسخ خاجہ حیدر علی آتش انشاءاللہ خان انشاء اور جرد یہ مشہور شہرہ کرام کا دور ہے یعنی ان کے دور سے تعلق رکھنے والے یہ اتنے مشہور شہرہ مگر یہ ان شہرہ سے الگ تھلگ ہی رہے نظیر پر آبادی کی جنرل ستار تھا اب ہم آتے ہیں ان کی شائری کی خصوصیات کی طرف ان کی شائری کی طرف ان کی شائرانہ خصوصیات کی طرف نظیر پر آبادی کی جو وجہ شہرت ہے وہ عوامی شائر ہیں عوامی شائر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور کیوں جانے جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنی شائری میں قرب جوار کے ماحول کو پیش کیا عوام سے تعلق رکھنے والے موضوعات جو تھے وہ ان کی شائری کا حصہ بنے ان کے عہد کے جتنے بھی رسم و رواد تھے وہ ہمیں ان کی شائری میں نظر آتے ہیں پھر تہذیب اور تمدن کی اقاس شائری ہے ان کی تہذیب اور تمدن یہ ان کی شائری سے بخوبی نظر آ جاتے ہیں اسی طرح ان کی شائری میں خصوصیت پائی جاتی خاص طور پر وہ ہے کہ مناظر فطرت بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں مذہبی تہوار چاہے وہ ہندووں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے ہوں مسلمانوں کے تہواروں میں مختلف قسم کے تہوار ہیں عید الفطر ہے عید بیساکھی بسنگت بندیجی کمیلا اور اس طرح سے کتری تہواروں پر انہوں نے شائری کی پھر یہ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے نظیر اکبر آبادی کی جن تہواروں میں جاتے جن تقریبات میں جاتے چاہے وہ میلے ٹھیلے ہی کیوں نہ ہوں ان میلے ٹھیلوں کا احوال وہ الفاظ پر بہت عبور تھا بہت زیادہ الفاظ اور چونکہ ہم ذکر کر تک کہ زبانوں کا الفاغ انہیں مختلف زبانیں جانتے تھے تو اس لئے ان کے پاس زخیر الفاظ بھی وسی تھا اور اس لئے ان کی شائری میں ہمیں مختلف قسم کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں جانوروں سبزوں کا ذکر ان کی شائری میں ہمیں مشاہدے کی گہرائی اور تجربے ملتے ہیں یہ جتنا بھی ہم نے ذکر کیا یہ ان کا جو کلام ہے زیادہ سے زیادہ کلام ان کا نظموں پر مشتمل ہے تو عوامی نظم گوش شائر کے طور پر نظیر اکبر آبادی جانے جاتے ہیں انہوں نے اس دور میں جتنی بھی شائری کی وہ نظموں کی صورت میں کی اور آپ کو بتائے کہ نظم جو ہے وہ ایک ایسا کلام ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے ایک ہی موضوع پر شائری کی جاتی ہے تمام اشار ایک دوسرے سے مربوط یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو نظیرت بنابادی نے جن موضوعات پر شائری کی وہ ان کے احض کے رسم و رواج تحضیب و تمدل مناظر فکر مذہبی تہوار جانور و خل و سبجیوں کو پیش کرتے ہیں ان موضوعات پر پیش کی انہوں نے ایک عام انسان سے تعلق رکھنے والے موضوع پر شائری کی آدمی کی شائری کرتے ہیں تو آدمی نامہ انہوں نے نظم لکھی اور اس کا پدری سو سے زیادہ آدمی کی اقسام گنوا دی ہیں تو آٹے دال کی فکر روٹی توڑی یہ غرض یہ کہ اس طرح کے موضوعات ہیں جو عام انسان سے تعلق رکھتے ہیں کبھی انہوں نے اشرافیہ کی بات نہیں کی کبھی خاص لوگوں کی بات نہیں کی بلکہ آنگ لوگوں کی بات یہ اپنی شائری میں تو یہ بات سمجھ نہیں کی ہے کہ نظیرت پر آبادی چونکہ نظم کوئی شائر تھے جب کہ ان کے دوسرے ہم اثر شورہ میر تکیمیر مرز رفی سودا یعنار سے خاتش انشاء جلت وغیرہ یہ ایسے شورہ تھے جو زیادہ تر غزلوں کے شاعر تھے غزلوں کے شورہ تھے اور غزلوں میں ہی ان کی شورت تھی لیکن نظیرت بر آبادی غزل سے ہٹ کر نظم کی طرف آئے اس وجہ سے بھی شاید یہ وجہ بنتی ہے کہ نظیرت بر آبادی کو قابل اہم نہیں سمجھا گیا یا ان کی شاعری کو اس وقت قابل اعتنار نہیں سمجھا گیا اعتنار قابل غور نہیں سمجھا گیا مگر نظیرت بر آبادی کی شاعری کو پچاس ساٹھ سال سال بار جب مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب کی تحت منقل ہونے والے مشاعروں میں جدید نظم پر مشاعر منقل کروا جدید نظمیں پڑھی گئیں تو اس وقت نظیرت بر آبادی کے کلام جب اٹھا کر دیکھا گیا تو پھر پتا چلا کہ ایک ایسا شاعر تو پہلے گزر چکا ہے جو اس طرح کی نظمیں لکھ چکا ہے تب کی شاعری ہے نظیرت بر آبادی کا تمام تر کلام ان کے کلیات میں محفوظ ہے کلیات نظیرت بر آبادی میں اور یہ انتہائی زخیم دیوان ہے زخیم کلیات ہے اور تمام تر شاعری ان کی اس میں موجود ہے ہم آگے پڑھتے ہیں نظیرت بر آبادی کی نظم برسات کی بہارے برسات کی بہارے یہ کرشمہ ہے عجب برسات کا ہر طرف رونک نظر آنے لگی عزیز ساتھیوں ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موضوع ہے نظیرت اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہارے برسات کی بہارے یہ نظیرت بر آبادی کی ایک انتہائی طویل نظم ہے جس میں 51 بند ہیں 51 اور ہمارے نصاب میں تقریبا ان کے آٹھ بند شامل ہیں اس نظم کے پہلا دوسرا چھٹا ساتھ آٹھ آخری بند یہ تقریبا آٹھ بند بنتے ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ہم سب سے پہلے نظم برسات کی بہارے کہ ہم مقاسق کی طرف آتے ہیں کہ ہم یہ نظم کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیوں ہمارے نصاب میں شامل ہیں دیکھیں عزی ساتھ نظم کو پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ طلبہ کے اندر منظر نگاری کی صفت کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں اور یہ چیز ہمیں نظیر اپر عبادی کی نظم برساط کے بہارے میں دکھائی دیتی ہے منظر نگاری جب ہم اس نظم کا متعلق کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے مناظر برساط کے کھن کر سامنے آتے ہیں تو منظر نگاری یہ اس کا ایک مقصد ہے دوسرا مقصد ہے کہ نظیر اپر عبادی نے اس نظم کے اندر کیا ستائل اختیار کیا ہے نظیر اپر عبادی کا اسلوب کیا ہے ان کا طرز تحریر کیا ہے طرز کلام کیا ہے تو یہ بھی ہم نظیر اپر عبادی کی برساط کی بہاریں ابھی ہم اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں تو یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ نظیر اپر عبادی کی برساط کی بہاریں کس حیرت میں لکھی گئی ہے حیرت سے مراد نظم کی ظاہری حالت کیا ہے اور نظم کی ظاہری حالت مخمص ہے مخمص لفظ خمصہ سے نکلا ہے جو عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پانچ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوں وہ نظم مخمص کہلاتی ہے ذرا گوھر سے دیکھئے میں نے اس نظم کا پہلا بند لکھا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ پانچ مصرے لکھے ہوئے ہیں ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لہ لہ ہٹ باغات کی بہاریں بودوں کی جم جم آوٹ کترات کی بہاریں ہر بات کے تماش ہر گھات کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں یہ پانچ مصرے ہیں ایک بند میں تو اسی طرح وہ نظم جس کے ہر بر میں پانچ مصرے ہوں وہ نظم مخمص کہلائے گی ایک اور چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس کے آخری مصرے کو ذرا غور سے دیکھئے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں یہ مصرہ ہر بند کے آخر میں دہر آیا گیا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی اسے ٹیپ کا مصرہ کہا جاتا ہے ٹیپ کا مصرہ ٹھیک ٹھیک تو ہم آتے ہیں اپنے وضاحت کی طرف نظم کے مفہوم کی طرف سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہیں کہ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے تو عزیز ساتھی نظم کا مرکزی خیال بہت ہی سادہ سا ہے اور اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز سمجھانے والی ہے کہ ہر طرف نظیر ادبر آبادی نے جو چیز واضح کی ہے کہ ہر طرف برسات کی آمد ہے اور باغات میں سبزہ جو ہے وہ لہدہا رہا ہے صرف باغات میں ہی نہیں کھیتوں کھلیانوں میں بھی جو فستیں بڑھ رہی ہیں ان میں جو سبزہ ہے وہ لہلا رہا ہے اور جلتھل ہو چکے ہیں برسات کا پانی جن اونچی نیچی جگہوں پر جمع ہو چکے ہیں وہاں پر جلتھل بن چکے ہیں اور بادر آسمان پر اونڈے ہوئے آرہے ہیں پورا ماہور خوش گوار ہو گیا ہے اور ہر جگہ پر رونک سمجھ چکی ہے قدرت کی رنگہ رنگیا پھیل چکی ہیں اور جہاں دیکھو ہر بات کے تماشے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پر رونک ہیں یہ ایک مختصت سا مرکزی خیال ہے جو ہم اس کو مزید آگے چل کر اس کو واضح بھی کریں گے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک اہم نقطہ جو اس نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ برسات کی وجہ سے ہر جگہ پر رونک اور خوشی کا تاثر ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے وضاحت کی طرف آتے ہیں اس نظم کے پہلے بند کو غور سے دیکھئے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہار ہیں ہوا سے مراد یہاں پر چلنے والی ہوا بھی ہے اور موسم بھی ہے کہ موسم آ چکا ہے برسات کا اور ایسے میں ہر طرف رونک سے مچی ہوئی ہے اور برسات جو جب ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چہرہ خوش دکھائی دے رہا ہے برسات نے ہر طرف بہارے ہی بہارے پھیلا دی ہیں یعنی یہاں پر یہ برسات کی بہاریں یعنی برسات جب ہوتی ہے تو ہوا برسات کو اور زیادہ آگے بڑھاتی ہے اور ہر جگہ پر جہاں جہاں پانی پڑتا ہے وہاں پر سبزہ نمودار ہوتا ہے اور سبزوں کی الگ ہی رونک الگ ہی بہار دکھائی دیتی ہے تو سبزوں کی لہلہات یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ فصلے لہراتی ہیں لہلہاتی ہیں فصلے سبزے لہلہاتے ہیں اور کپڑا یا جھنڈا وہ لہراتا ہے یہاں پر لہرانے کا لفظ نہیں لکھنا لہلہانے کا لفظ لکھنا ہے استعمال کیا گیا سبزوں کی لہلہات جو ہوا تو سبزوں کی لہلہات ہے یعنی ہوا چل رہی ہے تو سبزے ادھر سے ادھر جھون رہے ہیں وہ بھی ایک رونک پیدا کر رہے ہیں خوشی کی علامت ہے باغات میں بھی عجیب رونک مچی ہوئی ہے برسات ہو رہی ہے کتنا دل کش ہے کتنا خوبصورت منظر ہے ذرہ تصور کیجئے اس منظر کو کہ بارش ہو رہی ہے چاہے وہ کھیت کھلیان ہو چاہے وہ بیابان ہو کہیں پر بھی ہو تو ہر طرف ایک رونک سے مچی ہوئی ہے موسی بارش ہو رہی ہو اور ہوا بھی چل رہی ہو تو کیسے فصل لہلہ آتی ہیں اور جس سبزے پر بارش کے کترے پڑے ہوتے ہیں وہ کترے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے موتی چمک رہے ہو تو وہ بارش کی بوندیں جو ہیں وہ ان کی جو جم 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 یعنی چمک ہے یہ چمک جو ہے یہ بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے موتی چمک رہے ہوں کترات یہ جو بارش کے کترے ہیں یہ بھی ایک طرح سے بہار کا موسم اور بہار کا منظر پیدا کر رہے ہیں تو ہر بات کے تماشے ہر گھارت کی بہار یعنی ہم جدر بھی نظر دوڑائیں جہاں بھی دیکھیں ہر طرف ہمیں ایک رونک نظر آتی ہے اور تماشے سے مراد کوئی ایسی چیز یا ایسا منظر جو دیکھنے کے قابل ہو تو برسات کی وجہ سے سارا منظر دیکھنے کے قابل ہو چکا ہے تو برسات جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے جس جگہ پر بھی ہو رہی ہے وہاں پر ایک عجیم سی رونک مچ چکی ہے اور خوشی کی علامت ہے اور خوشی کا منظر ہے اور دیکھنے کے قابل سارے منظر ہیں تو برسات نے کیا کیا بہار مچا رکھی ہیں ان اس بند کو ہم کچھ حوالے کے اشار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ حوالے کے اشار دینا کیا زیادہ ضروری ہے تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ حوالے کے اشار اس وجہ سے دی جاتے ہیں تا کہ آپ اصل اشار کو کسی دوسرے کوئی دوسرے اشار کے تفسر سے سمجھ سکیں یعنی ان اشار کو اگر سمجھ نہ ہے تو ان کی وضاحت ہے ہم کسی دوسرے اشار کے ساتھ دیکھ رہتے ہیں کسی دوسرے شعر کے ساتھ دیکھ رہتے ہیں مثلا ایک اشار کے شعر بڑا خوبصور ساتھ کیسی ہے لہلہ ہٹ برسات کے دنوں میں سبزے کی ایک چادر ہر سو بچھی ہوئی ہے یعنی اس چیز کو اترہ سے ظاہر کر رہا اسی چیز کا عقص پیش کر رہے یہ شعر اسی طرح گوہر بکھی رہے ہیں قدرت میں سبز چادر پر عجیب حسن ہے برسات کی بہاروں میں تو یہ دو الگ الگ اشار ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ایک شعر بھی یاد کر لیتے ہیں تو اور حوالے کے لیے اس کو پیش کر دیتے ہیں تو تشریح میں ایک تاثر سا پیدا ہوگا اور بہت اچھے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں بورڈ کے پیپر میں یہ پانچ نمبر کا سوال آتا ہے دو بند دیے جاتے ہیں دو مختلف نظموں سے اور ایک بند اگر آ جائے کسی بھی نظم کا اس نظم کا بھی اگر آ جائے تو اس ایک بند کی تشریح آپ نے کرنی ہے کوشش آپ کی یہ چاہیے کہ شاہر کا نام نظم کا نام اور پھر حوالے کے اشاعر یہ لازمی اس میں دیے جائیں اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مختصص مفہوم بیان کرنے اور پھر اس کی بزاحت کرنی ہے تو یہ مختصص مفہوم ہے اس کا مختصص مطلب ہے بزاحت ہے آپ نے ریفرنس کے اشاعر لکھنے ہے اور اپنی بات کی بزاحت کرتے چلے جانا ہے کوئی اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر کوئی مشکل ہو تو اس کو بار بار دیکھ سنو اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے بن کے طرف جس سمت دیکھ یہی غن پکار ہے پارش ہے اور سبز کی ہر سور بہار ہے جی عزیز طالب ساتھیوں نظم برسات کی بہاریں شاعر نظیر اکبر آبادی کی یہ خوبصورت نظم اس کے دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں نظیر اکبر آبادی جو برے سویر کے عوامی شاعر کے طور پر مشہور ہیں اور اس بات کی وضاحت کر جی گئی ہے کہ انہیں عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ عام انسان سے تعلق رکھنے والے موضوعات پر ہی شاعری کی تو عزیز ساتھیوں نظم کا دوسرا بند ہے ذرا گوھر سے ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں پھر اس کی بزاحت کرتے ہیں بادل ہوا کے اوپر ہوا مست چھا رہے ہیں جھڑیوں کی مستیوں سے دھومے مچا رہے ہیں پڑھتے ہیں پانی ہر جار جلتھل بنا رہے ہیں گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں تو اس بند میں نظیر اکبر آبادی نظم کے تین چار نقاط کا تذکرہ ہے وہ کون سے نقاط ہے وہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے بادل کی آمد کا تذکرہ پھر بارش کی جھڑی کا لگنا پھر اس کے بعد باغات اور سبزے کی کی کیفیت اور پھر نظیر پر آبادی کے رومانی جذبے کی ترجمانی تو یہ چار نقاط ان کی مدد سے آپ اس نظم کو اس بند کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں نظم کو دیکھئے بند کو دیکھئے کہ بادل ہوا کے اوپر مست چھا رہے ہیں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے دوش پر یہ بادل ادھر سے ادھر اڑھتے پھر رہے ہوتے ہیں ہوا ان بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے اڑھاتی پھرتی ہے تو بادل ہوا کی زور پر مستیاں مچا رہے ہیں مست ہو رہے ہیں یعنی بادل کو بھی خوشی سے محسوس ہو رہی ہے وہ ہوا کی دوش پر آسمان میں ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے ہیں تو جب بادل گہرے ہو جاتے ہیں بارش برستی ہے تو بعض وقت بارش ایسے ہوتی ہے کہ جھڑی سی لگ جاتی ہے جھڑی کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہونے والی بارش ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہو چند سیکنڈ جھڑی جھڑی کہتے مسلسل برسنے والی بارش کو کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا دس منٹ کے لئے بھی مسلسل ہوتی رہے بارش تو جھڑی کہلاتی ہے تو بارش جھڑیوں کی صورت میں ہوتی ہے تو اس سے بھی دھومے سی مر جاتی ہیں ہر طرف شور غل مر جاتا ہر طرف شروع ہوگا ہو جاتا ہے اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں گرمی کے مارے بدحال ہوتے ہیں وہ ایسی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بہرحال یہاں پر بادل کی بات ہو رہی ہے کہ ہوا کی دوش پر بادل ادھر سے ادھر اڑھتے کر رہے ہیں اور پھر جب جھڑی لگتی ہے بارش کی تو اس سے بھی ایک طرح سے وہ خوشی کے منظر پیدا ہوتا ہے اور جہاں جہاں پانی برستا ہے اگر وہ انچی جگہ ہیں نشیبی علاقے ہیں تو وہ بھر جاتے ہیں پانی سے گڑھے جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتے ہیں تو جو گڑھے ہیں ان کا پانی سے بھر جانا وہ جلتھا بن جاتے ہیں جگہ جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے سرک پر اگر ہم چلیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سرک پر نشیبی جگہ ہوتی ہیں گڑھے سے ہوتے ہیں ان میں بارش ہوتے تو پانی بھر جاتا ہے اور پھر ایسے میں باغات میں جب بارش ہو باغات میں گلزار میں گلشن میں تو بارش کی وجہ سے وہ پورے کا پورا باغ جو ہے وہ دھل جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نکھر چکا ہو خوبصورت دکھائی دیتا ہے درختوں کے پتے دھل جاتے ہیں باغ خوش کردینے والی کیفیت تو نہ صرف باغات بھیگتے ہیں بلکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے جب تیز بارش ہوتی ہے تو جہاں جہاں سبزہ ہوتا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سبزے بھی پانی سے نہا رہے ہوں تو یہ کیفیت ہمیں برسات کے دنوں میں ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہے چاہے وہ نشیبی علاقے ہو چاہے میدانی علاقے ہو پہاڑی علاقے ہو غرض یہ کہ ہر جگہ جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے وہ ہمیں علاقے نہائے ہوئے اور بھیدے ہوئے سے دکھائی دیتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بن میں ہمیں کوئی غمی کی تیفیت دکھائی نہیں دیتی بلکہ خوشی کا تاثر ملتا ہے اور کیا کیا مچی ہیں یار و برسات کی بارے اس کا تصویر ہے وہ ہمیں اس آخری مثلے سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ برسات نے ہر طرف بہاریں مچا دی ہیں تو یہ رونک سے جو مچی ہوئی ہے یہ برسات کی مجھے سے ہے ہم اس بن کو دو یا تین مختلف اشار سے دوسرے اشار سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں جیسے ایک شیر ہے گلو گلزار پانی کے اثر سے بھیگتے جائیں گلو گلزار پانی کے اثر سے بھیگتے جائیں گھٹا اٹھ ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے اس میں بھی بادلوں کا تذکرہ ہے گھٹاؤں کا تذکرہ گلو گلزار کا تذکرہ ہے پانی کے اثر کا تذکرہ ہے تو یہ آپ یہاں پہ حوالے کے طور پر ذکر کر سکتے اس شیر کا پھر اسی طرح چمن شگفتا دمن شگفتا گلاب خندان سمن شگفتا بنفشاو لسترن شگفتا پتیاں مسکرار ہی ہیں یہ باغات کا تذکرہ ہے اختر شیران کے ایک بڑا سا خوبصورت سا پرترنم شیر ہے تو اشار کوٹ کریں گے تو تشریح میں تاثر پیدا ہوگا اچھا لگے گا تشریح بڑھ جائے گی نمبر کوشش کی جائے گی کہ پورے دیے جائیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ ان اشار کو یاد کریں اور تشریح کے اندر بیان کریں جو نظم کا مقصد ہم نے پہلے بند کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ منظر نگاری کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے تبصرہ کرتے ہوئے تشریح شروع کرتے ہوئے مختصر طور پر یہ ضرور بیان کرنا ہے کہ نظیر اقبل آبادی کی یہ نظم یہ منظر نگاری کا ایک بہترین نمونہ ہے جس میں ہمیں برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے مناظر کھل کر دکھائی دیتے ہیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں اور پھر آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے اس نظم کی حیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ یہ نظم مخمص حیت میں لکھی گئی ہے جس کے ہر بند میں پانچ مثلے ہیں اور پانچوں مثلہ ہر بند کے آخر میں بار بار دور آیا گیا ہے جسے پیپ کا مثلہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس نظم کے دوسرے بند کی تشریح ہے اس کو بار بار دیکھئے بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ سن کر سمجھ کر لکھیں گے اور زیادہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں پھر اگلے بند نمبر تین کی طرف ٹھیک ہے